تو اللہ تعالیٰ نے میعار یہ بنایا ہے اور یہ میعار قائم کیا اپنے علمِ کامل کے ساتھ اور جس انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے پورے قرآن میں کوئی مضمون اس طرح بیان نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کلام میں نے پہلے کہا قولن فس اللہ کی بات فیصلہ قن اللہ کی بات ناقابل تبدیل پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے قسم اٹھائی جاتی ہے جہاں آگے شک اور تردد پیدا ہو رہا ہو میری بات میں شک ہے آپ کو تو میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی بات میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی کھوٹ ہے نہ کوئی اٹک ہے نہ کوئی کھٹک ہے وہ تو ساکھ ستھرا بے غبار قول ہے فیصلہ کن بات ہے پھر اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے میرے دماغ کو جھوڑنے کے لیے ہے اور مجھے بیدار کر کے سنانے کے لیے ہے کہ میں سوتا سوتا نہ سنوں اونگتا اونگتا نہ سنوں جاک کے سنوں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے ایک قسم اللہ اٹھا دے تو وہ کلام کی طاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور اگر وہاں اکٹھی سات قسمیں اللہ نے اٹھائی ہوئیں پورے قرآن میں کہیں سات قسمیں اللہ نے نہیں کھائیں پورے قرآن ایک جگہ پانچ ہے یہاں پانچ قسمیں ہیں لیکن سات یہ سات ہو گئیں یہ سات ہو گئیں اور اگر عطف معطوف کو علک کر دوں وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہَا قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی تو یہ آٹھ اور وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا اور قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچانے والے کی یہ نو اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاہَا اور قسم ہے مجھے انسانی جان اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے اگر اس کو علک کر دوں تو دس تو سات یا دس اور اگر اس کے ساتھ وَشَمْسِ وَدُحَاہا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَوَشَاہَا وَالْسَمَاءَ وَالشَمْس وَدُحَاہَا سُورَجْ اور اس کی زروشنی کی خسم تو یہ گیارہ قسمیں بن جاتی ہیں گیارہ قسموں کے بعد ساتھ تو ہیں عطف ماطوف ایک کر کے ساتھ تو ہیں لیکن اگر میں اس کو الگ کروں الگ کر دوں اور اس واؤ کو بھی میں عاطفہ کی وجہے واؤ قسم بنا دوں وَشَمْس وَدُحَاہَا قسم میں مجھے سورج اور قسم میں مجھے اس کی روشنی کی اس کو میں الگ کر دوں تو پھر یہ گیارہ قسمیں ہیں اور اگر میں اس کو واؤ عاطفہ بناؤں تو پھر یہ سات قسمیں ہیں قسم تو میرے اللہ کی ایک ہی کافی ہے بغیر قسم کبھی اس کا کلام کافی ہے پھر وہ سات بن جائیں سات بم سات دھماکے سات ہتھوڑے سات گھڑیال سات سائرن بجائے اللہ تعالی نے کہ سنو فیصلہ بات کے انسانوں اور ساری کائنات کے انسانوں اور سنو سنو مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی والشم سے وضحاہا مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاہا مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے والنہار اذا جلاہا مجھے قسم ہے دن کی واللیل وما یغشاہا مجھے قسم ہے رات کی مجھے قسم ہے رات کی پھر والسماع وما بناہا مجھے قسم ہے واللیل اذا یغشاہا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اچھا جاتی ہے والسماع وما بناہا مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی مجھے قسم ہے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے کی یہ سات قسمیں اوپر نیچے اللہ اٹھائے اللہ سات قسم اللہ کھائے تارک جمیل کے لئے تمہارے لئے اتنا بڑا ہو کر ومن اصدق من اللہ قیلا اعلان کیا اللہ سے سچا کوئی نہیں لا رائبہ فی ہے اعلان کیا اللہ کی بات شک و شبہ سے بالاتر ہے اعلان کیا وطمت کلمت ربق صدقا وعدلہ اللہ کی بات سچائی میں فیصلہ کن ہے اعلان کیا انہو لقول فصل یہ فیصلہ کن ہے اعلان کیا احکمت آیاتو ثم فصلت ملد حقیم خبیر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میری طرف سے کھلا پیغام ہے سچی بات ہے کھری بات ہے کہنے والا اللہ ہے اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے اور اکٹھی وہ سات قسمیں اٹھاتا ہے یا وہ گیارہ بنا دو وہ گیارہ قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت گمبیر ہے بہت سنگین ہے بہت بڑا ہے کیا مسئلہ ہے ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے یا تو ہمیشہ کے لئے کامیاب ہے یا تو ہمیشہ کے لئے ناکام ہے دنیا کا آنا اور جانا نہ اس نے عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے اس کا آنا ناکامیابی کی علامت ہے اس کا جانا ناکامی کی علامت ہے کامیابی اور ناکامی کا اصل مفہوم جو میرے اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں اس کو اللہ تعالیٰ قسموں سے بیان کر رہا ہے وَشَمْسَ مُجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَقَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ تَصَّاهَا جس نے نفس کو پاک کیا ہو کامیاب جس نے گندہ کیا ہو ناکام سمجھے ہو بندہ کہتا ہے نہیں سمجھا تو اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا ناکام وہ ہے جس نے نفس کو گندہ کیا سمجھے ہو وہ کہتا ہے نہیں سمجھا تو اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا مجھے دن کی قسم جو روشن کر دیتا ہے اندھیروں کو سمجھے ہو کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندہ کرے سمجھے ہو وہ کہتا نہیں سمجھا تو پھر اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اچھا جاتی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاهَا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گندہ کیا وہ ناکام ہے سمجھے ہو کہتا نہیں سمجھا پھر اللہ پانچویں قسم اٹھاتا ہے وَالْسَمَا مجھے قسم ہے آسمان کی پھر اپنی ذات کو شامل کیا وَبَا وَمَا بَنَاہَا اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے رب کی قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاهَا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندہ کیا سمجھے ہو وہ کہتا میں تو نہیں سمجھا ادھر تو مزے ہی اور ہیں پتنے یا اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے وَالْعَرْضَ مجھے قسم ہے زمین کی وَمَا تَحَا اور قسم ہے مجھے زمین کے بچھانے والے والے وَبَ کی اپنی ذات کو شامل کیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاهَا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گندہ کیا وہ ناکام ہے سمجھو وہ کہتا نہیں سمجھا پھر اللہ ساتھویں قسم اٹھاتا ہے وَنَفْسَ وَنَفْسَ یہ جذباتی قسم ہے جیسے ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم مجھے تیری جان کی قسم یہ محبت میں اٹھائی جاتی ہے قسم یہ محبت میں کھائی جاتی ہے قسم تو یہاں اللہ تعالی آخر میں کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم وَمَا بَنَا اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم اب تو میری مان کہا یا اللہ فَقَدْ اَفْلَحَ مَنْزَقَاهَا فَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاهَا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس سے گندہ کرے گا وہ ناکام ہے اب تو سمجھا اب تو سمجھا سات قسمِ تابر طور تھو دماغ کو چھنجوڑنے کے لیے چولوں کو ہلانے کے لیے دل کو دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے کانوں کے ڈاٹ چیر کے اندر میں آواز کو پہنچانے کے لیے دل کے دبیز قردوں کو اٹھا کر اس کے اندر میں جا کر بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم ساتھ ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتری پھر پانچ ni پھر چھٹی پھر ساتھ ni اور مضمون کیا ہے قسم کس بات پر ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو